سال دوہزار سترہ میں ڈراما سیریل آبرو سے چھوٹی سکرین پر قدم رکھنے والی ادھا کارا ایشل فیاض نے سال دوہزار انیس میں پہلی بار بطول ہیروین سلور سکرین پر فلم کاف کنگنا سے فلمی کریر کا آغاز کیا یہ فلم باکس آفیس پر کامیاب تو نہیں ہوئی لیکن سمی خان کے ساتھ ایشل فیاض کو بطول فلمی ہیروین ایک الگ شناخ ضرور مل گئی ایشل فیاض اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ کیمرے کے پیچھے کی زندگی میں وہ ایک بہت ہی گھریڈو لڑکی ہے جس سے اپنے گھر والوں سے بے انتہا محبت ہے ایشل فیاض کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی ایک میڈیم کو دوسرے پر فاخیت نہیں دیتی ایشل کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دل کی سنتی ہیں ٹی وی ہو یا پھر فلم ہر میڈیم کی اپنی اہمیت ہے تہاں ایشل کا خیال ہے کہ پاکستان میں فلموں کے مقابلے میں ڈراموں کی زیادہ مقبولیت ہے اس لیے اگر کسی بھی فنکار کو سپر سٹار بننا ہے تو اسے ڈراموں میں زیادہ کام کرنا چاہیے اور صرف میاری کام ہی سٹار بنا سکتا ہے ایشل سمجھتی ہیں کہ ہماری انڈسٹری کو ڈراموں اور فلموں کے میار کو بہتر بنانے کے لیے گلیمر سے زیادہ تخلیقی مواد پر کام کرنا چاہیے کیونکہ اچھی کہانیا ہی اچھا ڈراما یا فلم بنا سکتی ہے وہ کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہوتا سیکھنے کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے اس لیے وہ خود میں بھی بہتری کی کوشش کرتی رہتی ہے